یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کریں آپ حنفی شعفی مالی کی حنبلی چار فقہ مشہور ہیں پوری السلام علیکم دوستو میں آج پھر آپ کے خدمت میں لے کر تھے حاضر ہوں ہاں حضرت مولانا سلمان نظاری صاحب اور جس میں کی جیسا کہ پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ تقلید کے بارے میں آپ نے ذکر کریا اس ویڈیو میں بھی تقلید کے بارے میں ہی ذکر ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کو فالو کیوں کر رہا ہے ایک بات یاد رکھیں چار عقیدے نہیں ہیں یہ چار عقیدے نہیں ہیں یہ چاروں اماموں ہمیں کسی ایک کو فالو کر رہا ہے اب ملادہ فرمائیے آپ اس کی وضاحت اچھے طریقے سے سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے ایک ایگزامپل میں بتا دوں قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ وَضُو کے مطالِقِ یہاں کا آیت ہے وضو کرنے کے مطالِق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں کھالی ویسے تو اللہ تعالی نے فرمایا چار فرض ہیں وضو میں نا اپنا چہرہ دھو اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو سر کا مسا کرو اور دونوں پیروں کو دھو قرآن کی آیت ہے یہ چار فرض اس میں بتا نہیں تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اپنے سروں کا مسا کرو اپنے سروں کا مسا کرو قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسا کریں آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا سر کا مسا کرو اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے مثال کے طور پر میں اپنے کسی سٹوڈنٹ کو ایک ہوں پانی لے آؤ تو وہ پانی لے کر کے آئے گا جیسے چار شاگر تھے چار سٹوڈنٹ تھے میں نے چار سے کہا پانی لے آؤ اس میں سے ایک سٹوڈنٹ جو ہمارا تھا ایک شاگر وہ گلاس میں لے آیا دوسرا لوٹے میں لے آیا تیسرا بلٹی میں لے کے آیا چوتھا برتن میں لے کے آیا کیا انہوں نے نافرمانی کی میری نافرمانی تو نہیں کی وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا گلاس والا بھی لوٹے والا بھی بلٹی والا بھی برتن والا بھی لائے تو ہے پانی حکم پر عمل کر لیا قرآن نے کہا سروں کا مسا کرو لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسا کریں تو امام شاپیر عمداللہ تعالی نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک ادھر سے لے کر ادھر تک اس میں سے تین بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا تو امام شاپیر نے کہا اگر کسی نے اتنا سا تچ بھی کر دیا مسا میں تو اس کا مسا ہو گیا قرآن پر عمل ہو گیا اللہ نے برمایا سر کا مسا کرو تچ بھی کر دیا تو شاپیر مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے چھوڑا سا تچ کر دیا اتنا مسا میں تو اس کا مسا مکمل ہو گیا کمپلینڈ امام مالک نے کیا سوچا انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسا کرو تو انہوں نے برمایا سر جو ہے دو بال تین بال کو نہیں کہتے یہ یہاں سے لے کر گردن تک پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسا کرنا پڑے گا تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے پورا سر مسا کرنا ان کے پورے سر کا مسا کرنا فرض ہے اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسا ہی نہیں وہاں کی امام شافی نے امام مالک نے امام مالک نے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی ان کے دونوں کے درمیان دائر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹے بیٹے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے امام شافی کے پاس اپنی دلیل ہے امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطالق حدیثیں جب پڑی کہ آپ وضو میں مسا کیسے کرتے تھے تو الگ الگ انداز نہیں ملے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسا کرنے کے انداز الگ الگ ملے کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسا کیا ہے پورے سر کا مسا کیا ہے لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچھرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہے کھلی زمین تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے یہ حدیث ہے کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا حضور نے جیسا وضوطہ پورا کیا مسا کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسا کیا یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ چار انگلیاں ہیں امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے تو چار انگلیوں کا جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسا کیا تو امام آزم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا سر کا ون فورٹ ہے یہ کیا ہے یہ پاؤ سر ہے تو اسی لئے فقہ حنفی میں کہا گیا چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے پورے سر کا اگر فرض امام آزم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی تو یہ سکول صاف تھوٹ جس کو کہتے ہیں سوچنے کا انداز دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے یہ استمبات کرنے کے طریقے ہیں قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں اب یہاں پر بات آئی ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں تین بال کو چھولے تو مسا ہو گیا انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کیا کی نہیں امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسا کرو وہ بھی قرآن پر عمل کیے کی نہیں تیسرے امام آزم ابو انیپ آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسا کرو وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں جیسے میں نے اپنے سٹوڈنٹس کی مثال دی چار لوگ پانی لے کر کیا میں نے کالی کہا پانی لیاو کوئی گلاس میں لائے کوئی بالٹی میں لائے کوئی لوٹے میں لائے کوئی برتن میں لائے لیکن سب لائے کی نہیں لائے حکم پر عمل ہو گیا اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی متلق آیت پر یہ چاروں اماموں کا عمل ہو گیا رہ جاتے ہیں امام احمد بن حنبل ان کا مسئلہ امام شاپہی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے اس لئے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی ہے قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے ہیں ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا اور بھی کئی مسائل ہیں ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ اب آپ کس کو فالو کریں گے اب بات یہاں آتی جو مجھے بتانا تھا وہ یہ آپ کس کو فالو کریں جیسے آج بعض غیر مقلط چاروں اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا یعنی کبھی ان پر کبھی ان پر کبھی ان پر چاروں فقہ میں کبھی اس کا لے لیا کبھی اس کا لے لیا یہ مکس کھچڑی اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں چاروں امام میں کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے پوری جن لگی اسی امام کو فالو کرتے چلنا ہے یہ ہمارے قرآن کی جو احکامات ہیں ان کو آسان کرسے ہمیں سمجھانے کے لئے اور ہمیں اس کو فالو کرنے کے لئے ان تمام اماموں نے اپنے اپنی سوچ کے حساب سے ان حدیثوں کے حساب سے انہوں نے اس پر ایک اپنی رائے دی کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے اس لئے ہمیں بہت ضروری ہے کہ جیسے ہم ہنفی ہیں اور زیادہ تر اپنے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کیے سب زیادہ تر ہنفی ہیں تو ہم لوگ حضرت آبو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں ہمیں کسی ایک امام کو فالو کرنا ہے تخریر آپ کو کیسی لگی آپ کمیٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بات کے لئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جسے لوگوں یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اس مسئلے کے معلومات بہتر اور اچھی ہو سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی